سو اب ہم کارڈیف مسل ڈسکس کر رہے ہیں کارڈیف مسل کے سب سے پہلے پروپرٹیز ہیں کہ وہ مائی فیبرلز ہوتے ہیں ہم سب کوئی پتہ ہے کہ مائی فیبرلز ہوتے ہیں لیٹس نیٹ ورک کو تیسٹرائیشنز ہو رہا ہوتی ہیں ہم اپنے چیز ہے کہ ایک ٹیسٹ سنگشیم ایک سنگشیم کے طور پر ایک کرتا ہے کیوں کیونکہ انٹرکلیٹڈ ڈسک ہوتے ہیں کارڈک سیل کے بیچ میں انٹرکلیٹڈ ڈسک ہوتے ہیں جس کے لئے انڈویجال سیل دوسرے سیل سے کنیکٹ ہوتا ہے میں یہ بنا رہی ہوں جب اس میں ایکشن پوٹینچل آئے گا تو وہ فوراں دوسرے سیل میں ٹرانسپر ہوگا اس لئے یہ ایکٹ ہے سنگشیم ایک یونٹ کے طور پر کام کرتا ہے جب ایک سیل میں آئین چینجز ہوں گے تو وہ فوراں دوسرے سیل میں ٹرانسپر ہو جائیں گے ہارٹ میں دو طرح کے سنگشیم ہے ایک ایٹریل سنگشیم ہے ایک بینٹرکل سنگشیم ہے ایک یہاں میں میں ایٹریہ بنا دیا یہاں میں بینٹرکل بنا دیا ایٹریہ سے بینٹرکل میں ایکشن پوٹینچل ٹرانسپر ہوگا لیکن پورے ایٹریہ سے ٹرانسپر نہیں ہوگا صرف ایک سپیشلائز بندل کے طور پر ٹرانسپر ہوگا جونہی ایٹریہ میں ایکشن پوٹینچل آئے گا تو وہ ایک سپیشلائز بندل کے طور پر پاس جائے گا اور اس کو بھی کنٹریکٹ کرائے گا دونوں اکٹھے کنٹریکٹ نہیں کریں گے پہلے ایٹریا کنٹریکٹ کرائے گا پھر بینٹریکل یہی اس کا ایڈوانٹیج ہے مین ایڈوانٹیج کہ ایٹریا پہلے کنٹریکٹ کر دیتا ہے کیونکہ ایٹریا سنگشیم علیہ دا ہے پھر وہ ایمپلس ٹریول ہوتی ہے بینٹریکل کے پاس بینٹریکل پھر الگ سے کنٹریکٹ کرتا ہے تو یہ اس کا مین ایڈوانٹیج ہے ایٹریائی سی لیے پہلے کنٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ یہ کائنات کی بنائی ہوئی چیز ہے ایٹریائی سے لیے پہلے کنٹریکٹ کر جاتا ہے تاکہ بینٹرکل میں بلڈ فیل ہو جائے پروپر فیلنگ ہو جائے تو اس کے ایکشن پوٹنشل کی بات کرتے ہیں اب ایکشن پوٹنشل ہے ایک ایک چیز ہے نرکوچنی میں ایک چیز ہے جس کے بعد میں کنٹریکشن ہونے پہلے جو ہوتا ہے اگر ہمیں پتا ہے کہ مسلس میں نیگٹیب چارج ہوتا ہے انسائیڈ نیگٹیب چارج ہوتا ہے آوٹسائیڈ پوزٹیف چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے نورملی یہ جو ہی ایکشن پوٹنچل آئے گا ایکشن پوٹنچل جب آئے گا تو نیگٹیوٹی اندر والی ختم ہو جائے گا اندر پوزٹیوٹی آنے شروع جائے گی اور باہر نیگٹیوٹی آنے شروع جائے گی ابھی کیسے آتے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے کیسے آئے گی سو جب سیل انسائیڈ پوزٹیف نورملی چوتا ہے سیل کارڈیک مسل جو ہے مائنس ایٹی فائی ملی بولٹ پہ ہوتا ہے اس کا مائنس شو کر رہا ہے کہ انسائیڈ نیگٹیف چارج اور کتنا نیگٹیف چارج ہے ایٹی فائی ملی بولٹ اور جب ایکشن پوٹینچل آئے گا تو یہ پلس ٹونٹی ملی بولٹ پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ گراف ایکسپلین کر رہا ہے اس کی ڈیفرنٹ کلر سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں ریسٹنگ برین پوٹینچل کی ریسٹنگ مطلب نورملی کیسے ہوتا ہے نورملی ہمیں پتہ ہے مائنس ایٹی فائی ملی بولٹ ہوتا ہے یہاں پہ نائنٹی کے قریب بنا ہوا ہے سو نورملی ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ گراف پاکی شکر ہے جب ایکشن پوٹینچل آیا سو جب ایکشن پوٹینچل آئے گا تو یہ یہاں پہ پلس ٹونٹی تک پہن جائے گا پلس ٹونٹی کے بعد ہی کم ہونا شروع ہو جائے گا اور واپس آئے گا اس کا ایمپلس ٹرانسفر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ کیسے ہوتی ہے پہلے سب سے پہلا فیش جو ہوتا ہے فاس سوڈیم چینل اوپن ہو جاتے ہیں فاس سوڈیم چینل اوپن ہوں گے سوڈیم جو ہے ریپیڈلی ڈیفیوز کرے گا اور یہ جو ہے یہ پلس ٹونٹی میلی بولٹ تک یہاں تک یہ پہن جائے گا مطلب اندھر پوزٹیفٹی آنے شروع ہو جائے کہ سوڈیم کے اوپر پوزٹیف چارج ہوتا ہے تو جو ہی اندھر آئے گا تو پلس ٹونٹی میلی بولٹ تک پوٹینچل چلا جائے گا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب یہ سیل ہو گیا ہے ڈی پولرائز ویسے ہوتا ہے پولرائز سیٹ میں جب یہ پوزٹیف ہو گئے اس کا مطلب اس کی پولاریٹی خراب ہو گئی تو یہ پلس ٹونٹی یہ ڈی پولرائز ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ جو گرین لائن ریپریزنٹ کریں گرین لائن ریپریزنٹ کریں فاس سوڈیم چینل اوپن ہو جائیں گے فاس سوڈیم چینل اوپن اس لی ہوں گے کیونکہ انہوں نے واپس سے اپنی پوزٹیفٹی کو نیگٹیفٹی میں کنورٹ کرنا ٹھیک ہے اب وہ واپس سے اپنی ریسٹنگ میبرین پوٹینچل مطلب نیگٹیفٹی اندر لانا چاہتے ہیں فاس سوڈیم چینل اوپن ہوں گے سوڈیم ریپریزنٹ کرنا شروع ہو جائے گا تاکہ اندر سے پوزٹیفٹی کم ہو گیا اور مائنس سوڈی فائی پی آ جائے ٹھیک ہے اور یہ جو فیز ٹو ہے اور سوڈیم چینل اس لیم پر کلوز ہو جائیں گے جب ایک چینل اوپن ہو گا تو دوسرے کلوز ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر تیسے فیز میں یہ جو سیکنڈ ٹو سے ریپریزنٹ کیا ہے یالو لائن سے اس میں کی آگست میں کیلچیم چینل اوپن ہو جائیں گے کیلچیم چینل اوپن ہونے کی وجہ سے کیلچیم ریپرلی پھر سے اندر آنش ہو جائے گا سیل کی پوزٹیفٹی چینج برکرار رہے گی نیگٹیو بھی نہیں جائے گا اس لیے یہاں پہ تھوڑا سا یہ پوزٹیفٹی کی طرف مینٹیننس کی ٹھیک ہے یہ کیوں آئی سے پلٹو کی فیز کہتے ہیں یہ میں بعد میں ایکسپلین کچھیں کہ پلٹو کی فیز کیوں آئی ویسے اور کسی مسلز میں پلٹو کی فیز نہیں ہوتی لیکن کارڈیک مسلز میں آرہی تو کیوں آرہی ٹھیک ہے یہ تھری فیز میں کیا ہے یہ جو ہے اس میں جو ہے ستو پٹاشیم چینل اوپن ہو جائ اس میں سے پٹاشیم ریپیڈلی ڈیفیوز آؤٹ کرے گا جس کے وجہ سے نیگٹیوٹی مینس ایٹی فائی پہ جو ہے بولٹے دوبارہ سے چلے جائے گا اور فور فیز میں ریسٹنگ میریڈ پوٹینشل مطلب مینس ایٹی فائی پوٹینشل واپس آجے گا اب یہ پلٹو کی فیز کیوں آئی یہ ایکشن پوٹینشل پرولونگ کیوں ہو گیا ہو سکتا تھا یہاں سے سوریم اوپن ہوتا اور بس یہاں پہ آکے نیگٹیوٹی واپس آجاتی سیل کی لیکن یہ پل پلٹو کی فیز ایکشن پوٹینشل کو پرولونگ کرنے کے لیے ایکشن پوٹینشل کو پرولونگ کرنے کا مطلب یہ ہے تاکہ بینٹریکلز زیادہ دیر تک کنٹریکٹ کر سکتے ہیں بینٹریکل 15 ٹائمز موڈ کنٹریکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ پلٹو کی فیز آ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ پلٹو پرولونگ ایکشن پوٹینشل کیوں ہو رہا ہے ہمیں صاف ظاہر ہے کہ یہاں پہ کیلچیم چینل اوپن ہو رہے ہیں ابھی ہم نے سکیلیٹل مسل پڑھا سکی کیلچیم چینل اوپن نہیں ہو رہتا ہے سو کیلچیم چینل کیوں آئے کارڈیک مسل میں بکوز انہوں نے ایکشن پوٹینشل کو پرولونگ کرنا تھا ٹھیک ہے یہ ہے ایکشن پوٹینشل اب ان کی ویلوسٹیز دی ہوئی ہیں وہ ہم نے یاد کرنے ہیں اگر ایک چیز ہے ریفریکٹی پیریٹ ریفریکٹی پیریٹ کیا چیز ہے ریفریکٹی پیریٹ جو ہے وہ پیریٹ ہے جب دوسی امپلس آئے گی تو ایکشن پوٹینشل نہیں ٹرانسفر ہوگا مطلب سیل کو ریسٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے فور ایکسیمپل جب یہ دھرا گیا ریسٹنگ ممبرین پوٹینشل پہ تو ایک سپیسیفک ٹائم پیریٹ ہے جب تک ہم دوسری امپلس آئے گی تو یہ گراف دوبارہ سے اوپر کو نہیں جائے گا کیوں کیوں نہیں جائے گا یہ سیل کی ریسٹ کرنے کی ایک پروپرٹی ریفریکٹی پیریٹ جس کو ہم ایپسلوٹ بھی کہتے ہیں ریلیٹیو بھی ہوتی ہے ایک ایپسلوٹ بھی ہوتی ہے ریلیٹیو بھی ہوتی ہے ریلیٹی ایپسلوٹ تو وہ ہے جس کے اندر بلکل بھی ایکشن پوٹینشل جنریٹ نہیں ہوگا کچھ سیکنڈ میں 0.25 to 0.30 سیکنڈ اس کا ٹائم ہے جب تک یہ نیا ایپلس آ بھی جائے تو وہ ایکشن پوٹینشل جنریٹ نہیں ہوگا اور یہ ہوتا ہے ریلیٹیو ریلیٹیو میں کیا ہوتا ہے ریلیٹیو میں ہوتا ہے ایک شورٹ پیریڈ ہوتا ہے جہاں پر مطلب فور ایکسیمپل لاس 0.05 سیکنڈ میں جب اگر ہمیں ایپلس دے دیں شرونگ ایپلس دے دیں تو ایک ایکشن پوٹینشل ہو جائے گا تو ایپسلوٹ اور ریلیٹیو میں بلکل ایکشن پوٹینشل جنریٹ نہیں ہوگا ریلیٹیو میں سٹرونگ ایپلس دینے سے ایکشن پوٹینشل جنریٹ ہو جائے گا اور اس کا ڈیوریشن ہے 0.05 سیکنڈ ہوتا ہے